ہم نے آسمان سے پانی برسایا فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنَعَامُ تو جب پانی زمین پر برسا یہاں سے انا جگا پھل ہوگے جانوروں کیلئے گھاس ہوگی انسان اور چوپائے جو کھاتے ہیں وہ سارا اس میں سے حَتَّى اِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرَفَهَا وَالزَيَّنَّتْ وَالزَيَّنَتْ اور جب زمین میں سب ہریالی ہرا بھرا ہو گیا پھل ہوگے انا جگا اور ہریالی ہوگی جانوروں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی اور زمین ایک دم خوبصورت اور پوری مزین ہو گئی کھیتی باڑی سے پھلوں سے اور گھاس سے ایک دم ہریالی آگئی دل کو لبانے والا منظر دکھائے دینے لگا کہ ایسا ماحول ہو گیا ایک دم اللہ فرماتا ہے جب پوری طرح سے زمین مزین ہو گئی وَالزَيَّنَتْ وَوَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور زمین کے جو مالک تھے کھیتی باڑی والے گارڈن والے انہیں ایسا لگا کہ آپ تو ہماری فصل پوری پکی ہو گئی اب بس فصل کاٹنے کی دیر ہے پھل توڑنے کی دیر ہے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہیں وی آر ان کنٹرول ہم کنٹرول میں ہیں بس ایک دم سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا دیکھو کہ ایسے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں پیڑوں پر کیسی ہریالی ہے اور کیسے پیداوار ہماری ہے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے وَوَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَحَارًا اچانک ہماری طرف سے عذاب آگ گیا رات میں یا دن میں ہاں پورے کھیت میں آگ لگ گئی آپ دیکھئے کوکن میں سیکڑوں پیڑ بعض لوگوں کے آم کے باغات تھے ایسی آمدھی اور ایسی ہوا ہی کہ سارے باغات کیا ہو گئی سارے پیڑوں کھڑ گئے ہیں سب تباہ کتنے علاقے ایسے ہیں آپ دیکھئے پیداوار اچھی خاصی فصلے ہیں لمبے دور دور تک کھیتیں آسٹریلیا دیکھئے ایسی آگ کے سب ختم ہمارا حکم آیا رات میں آیا یا دن میں آیا وہ ساری فصل وہ سارے کھیت وہ سارے باغات وہ سب کچھ کیا ہو گیا تباہ ہو گیا رات و رات دن کے دن میں تباہ ہو گیا فجعلناہ حصیدا کألم تغنب الامس سب کا سب ہم نے کیا کر دیا کارٹ کے ایک دم ختم پوری زمین ایک دم کیا ہو گئی فصلے سب ختم ہو گئی ایسے جیسے کل تھا ہی نہیں کچھ یہاں پر ہے جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر قَدَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ہم بس ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں ایسی اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ملکوں میں کتنے علاقوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اچانک سیلاب آتا ہے اچانک آندھی توفان آتا ہے اچانک زلزلہ آتا ہے اچانک آگ لگ جاتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں پراپٹیز جل کے راک ہو جاتی ہیں بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں ساب جل کے ختم ہو جاتا ہے کل کروڑ پتی تھا آج راستے پہ آدمی آ جاتا ہے یہ ایسی زندگی ہے یہ ایسی دنیا ہے یہاں کی تیزوں کا یہ حال ہے آج ہے کل نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں اس کو جمع کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اپنی اتنی عالی صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس کے اوپر خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے میں ہم لگ رہے ہیں سارا جمع کرنے کے بعد ہم لوگوں کو فرشتے جمع کر لیتے ہیں ہم نے سب کو جمع کر لیا لیکن ہم جمع ہو جاتے نا فرشتہ ہم کو دنیا سے اٹھا کے لے جاتا سب ختم اتنی غیر یقینی دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں ہم لگا رہے ہیں ہم سے زیادہ نادانہ اور کون ہوگا جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیتے ہیں اور اس اللہ کے لیے کیا اس آخرت کے لیے کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہے جو دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے ہم کو خود اپنے حال پر غور کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مستورد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِتْلُ مَا يَجْعَلُ أَحْدُكُمْ إِصْبَعُهُ فَحَادِهِ فِي الْيَمْ فَلْيَنْدُرْ بِمَا تَرْجَعَ آپ نے فرمایا اللہ کے قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے انگلی بس سمندر میں ڈبوئے اور انگلی نکالیں اس انگلی پہ کتنا پانی آتا فَلْيَنْدُرْ بِمَا يَرْجَعَ دیکھے کہ اس کی انگلی پانی میں سمندر میں ڈبونے کے بعد کتنے پانی کے ساتھ باہر آئیں اتنی دنیا کی زندگی کی مثال ہے دنیا کی حیات یا دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبوئے نکالے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگتا کیا ہے ایسیت اس پانی کی اور سمندر کتنا بڑا ہے وہ زندگی کتنی بڑی ہے اور اس کی آخرت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں دنیا کی کتنی کم ہے اس کے مقابلے میں حقیر ہے کچھ حیثیت اس کی نہیں ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی حقیر اور اتنی کم ہے آخرت اتنی زیادہ ہے